اسلام ہم کلا سو ٹوڈے بیر گنا سٹارٹ ویڈ چپٹر ٹین مشارکہ فرسٹ افال مشارکہ کو ڈیفائن کر لیتے ہیں لٹللی جو مشارکہ ورڈ ہے اس کا مطلب ہے شیئرنگ کہ اگر ہم اس کو لٹلل میننگ دیکھیں اس کا اس کا مطلب ہوتا ہے شیئرنگ کرنا کسی چیز کی شیئرنگ جس کی روٹ ہے وہ جو مشارکہ ہونا ہے وہ traveling word شرکہ سے gonna ہے چیز کا مطلب ہوتا ہے کسی کے ساتھ پارٹنر بنانا تینگ پارٹنرہ ہو نا تو بین پارٹنر شرکہ کا مطلب کہ کسی کا پارٹنر ہونا بین آ پارٹنر اور یہ بیسیکلی آ اسی سیم کونٹیکس میں ہے جس میں شرک ہوتا ہے می๊ک پارٹنرز ٹھیکٹر پارٹنرز ا انہوں کو شرک ہوتا ہے تو اسی طرح سے یہ شرکہ اور سیں مشارکہ کا ورڈ been رائف کیا گیا ہے جس کا مطلب ہے شیئرنگ ہصہ ڈالنا شیئر کرنا انڈر اسلامی جیریس پرنگ مشارکہ مینز آج جوائنٹ انٹرپرائز فارم فور کنڈکٹڈ کنڈکٹن سم بزنس ان وچ آل پارٹنر شیئر دی پروفیٹ اکارڈنگ دو اس پیسیفک ریشو وائل دی لاؤس شیئرد اکارڈنگ دو دی ریشو آف دی کنٹریبیوشن ایک ایسا پارٹنرشپ بنانا جس کے اندر جو پروفیٹ ہے وہ پروفیٹ شیئر ریشو کے اکارڈنگ دسٹریبیوٹ ہوگا اور لاؤس جو ہے وہ کنٹریبیوشن کے حساب سے دسٹریبیوٹ ہوگا it is an ideal alternative to interest based financing with far reaching effects on both the production and distribution of wealth in the economy the connotation of this term is more limited than the term شرکہ more commonly used in islamic jurisprudence for the purpose of clarity in the basic concept it is pertinent to at the point to understand and explain the meaning of each term as distinguished from each other so شرکہ means sharing and in the terminal of islamic it has been divided into two kinds ٹھیک ہے دو قرآن کا شرکہ ہو سکتا ہے ایک تو ہوگا شرکت الملک ٹھیک ہے کہ ایک شرکت الملک ہو گیا اور دوسرا شرکت الاغد ٹھیک ہے شرکت الاغد ہے وہ پارٹنرشپ بائی کانٹریکٹ ہے جبکہ شرکت الملک جو ہے وہ پارٹنرشپ بائی جوائنٹ اونرشپ ہے ٹھیک ہے جبکہ شرکت الملک میں آپ کی پارٹنرشپ ہے کسی چیز کی جوائنٹ اونرشپ کے اندر دو لوگوں نے مل کر ایک چیز خرید لی تو یہ ان کی جوائنٹ اونرشپ ہو جائے گی اس کے اندر بھی فردر ٹھیک ہے مین جوائنٹ اونرشپ ایک ہے اپشنل اختیاری اور دوسرا ہے غیر اختیاری کمپلسری اپشنل کے اندر تو آپ خود کسی اور سے مل کر ہم دونوں مل کر میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے تمہارے پاس بھی نہیں ہے ہم دونوں مل کر یہ چیز خرید لیتے ہیں ہم یہ ایکریمنٹ ان کے ساتھ کر لیتے ہیں اختیاری جبکہ کمپلسری کے اندر جیسے کہ ایک پرسنٹ کی ڈیتھ کے بعد اس کی پرپرٹی اس کے بچوں میں کمپلسری لیڈسٹریبیوٹ ہو جائے گی اب جتنے بچے ہیں ان کے اندر جوائنٹ اونرشپ ہو جائے گی اب یہ کمپلسری ہے یہ وہ اپنی آپشن سے نہیں کر رہی یہ بائی ڈیفالٹ ان کو لینی پڑھ رہی ہے ایڈ دی آپشن اور یہ اپشنل اختیاری کے بارے میں میں ڈسکس کروں اپشنل اختیاری اٹھ دی آپشن اف دی پارٹیز فار ایسیمپل بچے ہیں اور مور پرسنس پرچیز ایکوپمنٹ اٹھ دی ایسیمپلیوٹ بچے ہیں ایسیمپلیوٹ بچے ہیں ایسیمپلیوٹ اٹھ دی ہیر اسیمپلیوٹ اٹھ دی اٹھ دی اٹھ دی اٹھ دی اٹھ دی پیشن ہم جوانٹی پر چیز کریں گے جبکہ غیر اختیاری کے اندر compulsorily ان کے پر دے دیا گا کہ آپ کو یہ جوائنٹ لہی ہون کرنی ہوگی this comes into existence automatically without any effort or effect action taken by the parties for example after the death of a person all his hairs inherit his property which comes into their joint ownership as a natural consequence of the death of that person इसके अदर फर्दर दो मोर टाइप्स हैं जो जॉइंट अदर शर्कतल मिल्क अदर शर्कतल आइन और शर्कतल दाइन अप्रोपर्टी इन शर्कतल मिल्क that is jointly owned by not but not divided is called मुशा जो डिवाइड नहीं हुई ठीक है एन अंडिवाइड एसेट can be utilized in the following manner अब इस मुशा को कैसे utilize किया जा सकता है जो undivided asset है तो इसके तीन basic तरीके हैं जिनके तुरू इस asset को utilize कि जाएज फ़र्स mutual utilization मुश्टरिक इंतिफा ठीक है मुश्टरिक इंतिफा यह mutual utilization के अंदर दोनों लोग उस property को use करें उस चीज़ को इस्तमाल करें अब यह फॉर एक्जेंपल अगर इसके में दर में दो भाई हैं उनके पास एक घर आया है तो दोनों उस घर में रह सकते हैं दोनों उसको जरूरी ने इसको divide कर लें कि यह इतना हिस्सा तुम्हारा इतना हिस्सा मेरा दोनों उस घर में रह सकते हैं कभी अगर उसका हो गया किसी एक भाई का कि यह यह वाला रूम चाहिए तुम्हें अगर राजना तो वह इस वाले रूम में शिफ्ट हो जाएगा अगैन उनका kitchen lawn और garden और garage और सब कुछ mutual है और दोनों एक साथ उस घर के अंदर रह सकते हैं इसे तरह से father and son तो वह एक ही घर के अंदर रह सकते हैं हाला कि दोनों की मिल्कियत के अंदर है तो एक तो तरीका मुच्टरिक इंतिफा मुच्छली और जॉइंट ली यूजिंग एन एसेट अल्टरनेटिव ली अंडर सरकम्स्टांस वेर दी पार्टनर्स और जॉइंट ओनर्स आर ऑन गुड़ टांस ठीक है दूसरा तरीका य तो आल्टरनेट यूटलाइजेशन या फिर इसमें से इतना हिस्सा तुम ले लो इतना हिस्सा मैं ले लेता हूँ ठीक है यह भी विसे आगा डिविजिन के अंदर जो हिस्से वाली बात है आप यह साल के लिए तुम यह प्रोपरटी ले लो एक साल पिर उसके बाद मैं य ही वी तो करेंगे एक सान तुम गृष्ट करो यह तुम इसको ठेक हैपर दो एक साल मैं कास्वडरोंगा यह थेक पर दूँ असतरह जियर बंगत आएगी और उसके घाल्टरनेट इुटलैजेशन के एक वक्त में एक बंदा यूजे इस तरम यह लिए ने करना ہم ایک سال کی پروڈیوز کا ہاف آف کر لیں ایک سال ایک دی جائے گی دوسرے دوسرے دین کمز ان تکسیم یا ڈیوز اور ایک بیسیٹ بھی ایسا ہے جس کو وہ اس کو ہاف ہاف کر کے یوز کر لیں یا اتنے دن تم اتنے دن میں جیسے کہ گھر ہے یا پلوٹ ہے اس کے پر گھر بنانا ہے وہ کیسے کہ اتنے دن میں بہتر یہ ہے کہ ڈیوائیڈ کر لیں اور جیسے کہ گھروں میں عام طور پر اپنے پرانے ڈرامے ہوگا تو وہ بیچ میں ایک رسی باندھ کے اس طرف کا تمہارا اس طرف کا ہمارا ہے یا اس طرح دیوار کر کے تو اس طرح سے اگر کسی کے پاس ایک بڑا پلوٹ ہے تو وہ کیا کرے گا جی دس مرلے سپریٹ کر کے ایک اپنا گھر بنا لے گا دوسرا باقی دس مرلے گے پر اپنا گھر بنا لے گا سو اس طرح سے پروپرٹی ڈیوائیڈ ہو جائے گی this refers to the division of jointly owned asset this may be applied in cases where the asset that is owned can be divided permanently لیکن یہ گاڑی کے case میں نہیں ہو سکتا نا کہ گاڑی کے اندر یہ آدھی گاڑی میری آدھی تمہاری so اس کے پر نہیں ہوگا لیکن جو asset divide ہو سکتا ہے اس کے پر یہ کیا جا سکتا ہے for example jointly taking a thousand square yard plot and making a house on 500 square yards by each of the two owners in a situation where the partners are not satisfied with the alternate utilization arrangement the property or asset jointly held can be sold off and the proceeds be distributed between the partners اب اگر گاڑی ہے کسی ایسی چیز کے بارے میں دونوں partners کا agreement نہیں ہوتا جس کے پر division نہیں ہو سکتی کہ وہ alternate use کریں گے in that case ہم کیونکہ ایک partner کو دوسرے کی وجہ سے تکلیف نہیں دے سکتے اس case کے اندر وہ property بیچ دی جائے گی اور دونوں کو ان کے پیسے دے دیے جائیں گے کہ دونوں اپنے پیسوں سے اب جو چکنا چاہیے کر سکتے ہیں ڈیسی پروپرٹی جس کو انہوں نے بھی نوشہ ہوسکو کہتے ہیں جو نوشہ ہوسکو کہتے ہیں ہم ٹھیک ہے ہاں اگر وہ تھرڈ فارم کا اندر جب وہ تقسیم کر لیتے ہیں تو یا وہ ڈیوائیڈ ہو گئی ہے تو اس کے پر اپلاے نہیں ہوگا پہلے بیسی کو پروپٹی جو شرکت الملک میں بھی ہے اب اگین اب 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 ہم کیسے کریں گے یہ موشا کیونکہ وہ پروپٹی ہے جو شرکت الملک میں ہے لیکن ڈیوائیڈ نہیں ہوئی ٹھیک ہے نا اب وہ دونوں جیسے میوچلی یوٹلائز کر لیں چاہے ایک دوسرے کو آلٹرنیٹیوز پر دے دیں یا ایون اگر آئی دون نو اس کے پر اپلائے کرتا ہے کہ نہیں کہ تقسیم کے اوپر کیونکہ اگر صرف تقسیم کیا گیا ہے اور اس کو سیپریٹ کر کے دونوں کے نام نہیں کر دیا گیا کہ دونوں کی ابھی بھی جوائنٹ اونرشپ میں ہے پراپرٹی ابھی بھی دونوں کی جوائنٹ اونرشپ میں ہے صرف بیچ میں دیوار کر کے ایک سپریٹ سپریٹ بنا دیئے گئے پورشن تو ابھی شاید یہ موشا کی کیٹیگری میں ہی ہے کیونکہ وہ ڈیویزن اس طرح نہیں ہے کہ اس کے نام پہ کر دی گئی ہے وہ صرف پراپرٹی کو فیلحال یوز کے لیے انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہے تو می بھی اس کانٹیکس میں ہو کیونکہ ایسٹ انڈیوائیڈڈ ہے اس کے اندر بیسیکلی اور دونوں کی جوائنٹ اونرشپ میں ہے موشا وہ ہے جو جوائنٹ اونرشپ کے اندر شرکتل اگد پارٹنرشپ بائی کانٹریکٹ اب یہ سیکنڈ ٹائپ ہے جس کے اندر آپ بائی کانٹریکٹ میوچل کانسینٹ کے ساتھ پارٹنرشپ کے اندر انٹر ہوتے ہیں اگین ڈیفرنٹ پرپسز کے لیے ہو سکتی ہے اس کے آگے ہم پرپسز بھی ابھی دیکھ لیتے کہ کس پرپس کے لیے ہوتی ہے لیکن یوزیلی کمرشل پرپسز کے لیے شرکتل اگد کی جاتی ہے دس از دی سیکنڈ ٹائپ آف شرکہ شرکتل اگد پہلی ہوتی ہے شرکتل اموال جس کے اندر کپٹل کی بیس کے پر پارٹنرشپ کی جاتی ہے ویر دی پارٹنرز انویسٹ سم کپٹل انٹو دی کپٹل کمرشل انٹرپرائز ٹھیک ہے کہ ایک بندے نے ایک لاکھ دیا دوسرے نے دو لاکھ ایک لاکھ دیا تو اس کی بیسز کے پر ایک پارٹنرشپ بن گئی that would be شرکتل اموال جہاں کپٹل انویسٹ کیا گیا ہے اب ضروری نہیں ہے کہ صرف کپٹل کی بیس کے پر ہی پارٹنرشپ بنے ٹھیک ہے پارٹنرشپ ہم سرویسز کے اندر بھی بنا سکتے ہیں for example یہ اگلی جو ہے شرکتل اموال آمال سوری شرکتل امال پارٹنرشپ ان سرویسز جیسے کہ لائرز اگر دو تین لائرز ہیں تینوں نے کٹھے پڑھا ہوا ہے یا ایک دوسرے کو جانتے ہیں اب انہوں نے اپنا وہ جو ہوتا ہے چیمبر لینا ہوتا ہے اور پھر اس کے اندر اپنی ایک فرم بنا کر وہ اپنا بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں انڈویجیلی بیٹھیں گے اتنا بزنس نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم انڈویجیلی کرتے ہیں کوئی بنتا نہیں ہے کبھی میرے پاس آج ایسا کیس آج ہے جو تم سے ریلیٹڈ ہے ہم ایک کام کرتے ہیں اپنی فرم بنا لیتے ہیں اپنا ایک چیمبر خرید لیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم کیا کریں گے ہم جیسے کہ جو ٹیکس کا کیس ہے وہ ٹیکس والا ڈیل کرے گا جو اور لیگل کیسے ہیں وہ یہ ڈیل کرے گا جو کوئی اور کیسے ہیں وہ یہ ڈیل کرے گا تو ہم اپنی فرم بنا لیں گے زیادہ کسٹمر آئیں گے زیادہ ہماری پاور ہوگی تو وہ مل کر ایک پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اب یہاں وہ اپنی سکلز میں سروسز کندر پارٹنرشپ کر رہے ہیں اگین اس طرح سے ڈاکٹرز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ جی ڈاکٹرز ہیں وہ کہتے ہیں ہم اپنا ہاسپٹل یا ایک کلینک کیا سیٹ اپ بنا لیتے ہیں ایک جگہ آپ اپنا اچھا سا سیٹ اپ بنائیں گے ہم سارے بیٹھ جائیں گے ہم انڈیویجیل ہی کام کرتے ہیں تو مشکل ہو جائے گا جو ایک ہی جگہ پہ سارے پیشنٹ آئیں گے ان کو بتاؤ گا اس طرف یہ والا اس طرف یہ والا اس طرف یہ والا ہر کسی کے پاس اپنا پیشنٹ چلا جائے گا اور اس کیس کے اندر بیسکلی پروفٹ ڈسٹریبیوشن کے اندر ڈیفرنٹ سٹریٹیجیز ٹیک کی جا سکتی ہیں لیکن اس کیس کے اندر کیونکہ آپ شرکہ کر رہے ہیں پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو یوزیلی عام پارٹنرشپ کے اندر یہ ضروری نہیں ہے کہ اب آپ یہ کہیں گے کہ جتنے کسٹمر تمہارے پاس آئیں گے وہ ہی صرف تمہارے پروفٹ ہوگا باقیوں کا پروفٹ تمہیں نہیں دیا سکتا ہے یوزیلی کیونکہ جب آپ بزنس سیٹ اپ کر رہے ہیں ایک فرم بنا رہے ہیں اس کو ایک پارٹنرشپ کی شکل دے رہے ہیں تو یہ ہوتا ہے کہ وہ پورا ایک سیٹ اپ بن جاتا ہے اور اس ایک سیٹ اپ کے اندر پھر جتنے بھی ریونیوز آتے ہیں وہ کٹھے ہو جاتے ہیں اور پھر بعد میں جو بھی ریش ہوگا 50-50 کریں گے یا تین ہے تو ہم 33-33-33 کریں گے یا چار ہیں تو 25-25% کریں گے تو اس کے اکارڈنگلی ڈسٹریبیوٹ ہو جائے گا اب اس میں جو عام طور پر 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 آتی ہوئی ہے کہ اگر ایک بھی پارٹنر ایسا لگے کہہ کہ یار پیسے تو مجھ اتنے ہی ملنے میں کیوں زیادہ چیک کروں میں کیوں زیادہ کام کروں ٹھیک ہے جیسے کہ آگے اس کے اندر ٹیلر کی ایک ایک ایگزمپل آئے گی کہ دو ٹیلر تھے انہوں نے آپس میں مل کر سکتا ہے کہ ہم ٹیلرنگی سرویس پروائیٹ کریں گے اپنا بزنس سٹارٹ کر لیتے ہیں ایک دکان سٹارٹ کر لیتے ہیں اب اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ایک ٹیلر نے صرف پانچ شرٹس ہی ہیں دوسرے ٹیلر نے پندناش ہی ہیں اگر ان کے پروفیٹ ڈسٹریبیوشن یہ تیہ ہوئی بھی ہے کہ آپ ففٹی ففٹی پروفٹ کریں گے تو اینڈ آف دی دے وہ پروفٹ ففٹی ففٹی ہو جائے گا کیونکہ وہ ایک پول کے اندر فلیکٹ ہو رہا ہے اور وہ ففٹی ففٹی کر دیا جائے گا تو اس کیس میں ایک یہ ایشو ہوتا ہے تو پارٹنرز کا دونوں کا آپس میں ایک دوسرے پر ترسٹ کرنا اس کیس میں ضروری ہے لیکن یہ اگین جیسے کہ ڈاکٹر کے پریکٹس کے اندر وہ یہ تو کہہ سکتا ہے کہ میں اپنی پریکٹس کے جب پیشنٹ ہے ان کی پیمنٹ لوں گا لیکن اس میں سے جو ہسپٹیل کے جو انہوں نے سیٹ اپ بنایا ہے اس کو جو حصہ جاتا ہے وہ جنرل میں جائے گا باقی سب کا بھی جنرل میں جائے گا تو ایک ہزار پیشنٹ دیکھ رہا ہے ایک صرف سو پیشنٹ دیکھ رہا ہے تو اس میں سے جو حصہ ہسپٹیل کو جا رہا ہے وہ پروفٹ دسٹریبیوٹ ہوگا ان کو ایز اونر جو ان کی اپنی پریکٹس کی فیس ان کو مل رہی ہے وہ سپریٹ ہی ان کی فیس مل رہی ہے ان کی پریکٹس کی جو آم پریکٹس کرتے ہیں دکٹس ٹھیک ہے تھانت sہیتا ہے دیکھ أن پھ posesوں شرکت الامال مل ری استChoگیٹ çalış خوشنگ جوہے سے پہنگ شایط اٹھائی اور اقباز ٹھیکٹر ہلاں کو سلادر است این اجراig forty RibJet which shall be distributed between them irrespective of the size of the work each partner has actually done. This partnership will be a شرکت العمال which is also called شرکت التقبل and شرکت الثانی اور شرکت الزبادان. شرکت الوجو یہ تھرڈ ٹائپ ہے partnership in goodwill. اب goodwill بھی business کے context کے اندر is a valuable thing. ٹھیک ہے اس کی business کے پر کہ آپ goodwill کی base کے پر کسی سے ادھار سامان لے سکتے ہیں اس کو آگے بیچ سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس کی goodwill ہے یہ بندہ market میں بڑا popular ہے یہ دھوکہ نہیں دے گا یا آگے آپ selling کر سکتے ہیں اس کی base کے پر کہ لوگوں کو بتا ہے یہ ہمیں صحیح مال بیچے گا تو اس کی business کے پر بھی آپ آپ اپنے partnership کر لیتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دونوں بندوں کے پاس تو آپ کیا کہتے ہیں ہماری goodwill ہے میری customers کے ساتھ ہے اس کی let's suppose suppliers کے ساتھ ہے تو یہ ادھار پر مال اٹھائے گا اور میں اس کو آگے بکوانے میں help کر دوں گا تو جب کیسے ہم cash پر بیچیں گے ہم پیسے ادھار کے واپس کر دیں گے اور اپنا profit آپس میں distribute کر لیں گے تو this is called yes وہ conditions پوری ہوں گی وہ fulfill ہوں گی payment delayed ہے اس کی جو وہ مال خرید کر لائے ہیں اس کی وہ ادھار پر credit کے پر خرید رہے ہیں again میں نے بتایا تھا کہ اس کے اندر جب آپ مال خرید رہے ہیں اس کے اندر دونوں چیزیں defer نہیں ہو سکتی کہ مال بھی بعد میں deliver ہو اور payment بھی بعد میں کی جائے ایک چیز defer کی جا سکتی ہے جیسے کہ چیز کی supply defer کر دی جائے اس case کے اندر price defer کی جا رہی ہے کہ پیسے ہم بعد میں دیں گے ابھی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ایک چیز defer کی جا سکتی ہے sale purchase کے context کے اندر ایک چیز defer کی جا سکتی ہے اس کی permission ہے شرکت الوجو یا partnership in goodwill the word wujoo has its roots in the arabic word wajahat meaning goodwill here the partners have no investment at all they purchase commodities on a deferred price by getting favorable credit terms because of their goodwill and sell goods at spot market price کے پر بیج دیتے ہیں spot کے پر cash لے کر the profit so earned is distributed between them at an agreed ratio each of the three types above of شرکت الاغد are further divided into two types اب ان کی further دو types ہیں شرکت المفاوضہ جاکہ capital labor اور profit کے پر اور ایٹ پار کر دیا جائے گا کہ مطلب capital بھی برابر انویسٹ کریں گے labor بھی کام بھی بہنت برابر کریں گے اور profit بھی برابر distribute ہوگا this would be شرکت المفاوضہ جانے کہ برابر اور دوسرا شرکت الائنان جس کے اندر وہ یہ چیزیں change کر سکتے ہیں کہ مطلب ہو سکتا ہے کہ ایک ایک لاکھ لگا ہے دوسرا دو لاکھ لگا ہے ایک کہے کہ جی میں کام کروں گا دوسرا کہی جی میں بزنس میں کام نہیں کروں گا یا کم کام کروں گا اور پھر similarly profit کے اندر بھی پرسنٹیج جسے آپ سے different ہو سکتی ہے شرکت المفاوضہ کے اندر سب چیزیں برابر ہوں گی capital بھی برابر لگیں گے ایک لاکھ ایک لاکھ جتنے partners ہیں similarly محنت بھی سارے کریں گے کام بھی سب کریں گے اور profit بھی سب کو ایک 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 ریشو کے اندر distribute ہوگا all partners share capital management profit risk and reward in absolute equality it is a necessary condition for all four categories to be shared amongst the partners if any one category is not shared in absolute equality then the partnership becomes شرکت الائن every partner who shares equally is a trustee guarantier and agent on behalf of the other partner شرکت الائن a more common type of where capital management and profit ratio is not equal in all respects all these methods of sharing or partnership are termed as shirkah in the terminology of islamic fiqah while the term musharkah is not found in the books of fiqah this term that is musharkah has been introduced recently by those who have written on the is the shirkah tul ambal where two or more persons invest some of their capital in a joint commercial venture however sometimes it includes shirkah tul ambal also where a partnership takes place in the business of services it is evident from this discussion that the term shirkah has a much wider sense than the term musharkah as is being used today the letter is limited to shirkah ambal only that is all the partners invest some capital into a commercial enterprise while the former includes all types of joint ownership and those of partnership so musharkah basically islamic literature is new point is the meaning is basically shirkat ambal which is where people invest and some cases can be where they their services profit to be services business business now rules of conditions of shirkat the rules can be the common conditions of partners must be seen and mature and capable of entering into a contract the contract must take place within with free consent of the parties without any fraud or misrepresentation so this the condition consent free to do to compel not to enter and and fraud or misrepresentation not to to the terms to chup not to discuss condition سمجھانے کے بعد ہی پارٹنس میں ہوں گے یہ ہمارے بہت بڑا ہے کہ ہم جس کے ساتھ بھی اگریمنٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک لمبی ٹرمز ان کنڈیشن بہت باریک سی کر کے لکھ دیتے ہیں اسلامی پرسپیکٹیو میں یہ ٹرمز انکلیشن بڑی کلیرلی آپ سے بڑی سپس ہو جانی چاہیے پہلے سائن ہونے سے لیکن ہم ان کو نہیں پڑھتے عام طور پر چیز جس کے پر ہو رہا ہے وہ پریزنٹ ہونی چاہیے this means the price and commodity itself the there are also three special conditions which are as follows اس کو پر اب تین particular special conditions آ جائیں گی the commodity of partnership should be capable of an agency ایسی چیز ہونی چاہیے کہ اس کا agent بھی اس کو بیچ سکے یہ ضروری نہ ہو کہ صرف مالک کی بیچ سکتا ہو کیونکہ دونوں پارٹنر ایک دوسرے کے agent ہوتے ہیں as each partner is responsible for managing the project therefore he will directly influence the overall profitability of the business as a result each member in shirkat should duly qualify as legally being eligible of becoming an agent and of carrying out the business for example a has written a book and owns it we cannot sell it unless a appoints b as his agent the rate of profit sharing should be determined again profit sharing का rate पहले से determine कर लिया जाएगा ये कुछ भी हो सकता है जो दो partners आपस में तै कर लें the share of each partner in the profit earned should be identified at the time of the contract if however the ratio is not determined beforehand the contract becomes void passes therefore identifying the profit share is necessary कि पहले ही profit distribution की ratio तै कर लिजए ताकि बाद में इसके पर को issue create ना हो then profit and loss sharing के अंदर दोनों का हिस्सा होगा ये नहीं हो सकता कि किसी एक partner को सिर्फ profit मिल रहा हो loss ना मिल रहा हो ठीक है all partners will share in the profit as well as the loss by placing the burden of loss solely on one or a few partners make the partnership invalid a condition for is that the partners will jointly share the profit however defining an absolute value of profit is not permissible therefore only a percentage of the total return is allowed अभी इंपॉर्टन बात है absolute value terms के नहीं कह सकते जिए प्रॉफिट के दर तुम it cannot be in value it has to be a percentage of the profit earned जो प्रॉफिट हमने आन कि उसकी certain percentage share करेंगे not the basic rules of Musharqa Musharqa और शिकत अम्वाल is a relationship established by the parties through a mutual contract therefore it goes without saying that all the necessary ingredients of a valid contract must be present here as well तो जो जो conditions contract में थी वहीं यहां पर को कि यह contract ही हो रहा है for example the partner should be capable of entering into a contract the contract must be made with the free consent of the parties without any dures fraud or misrepresentation but there are certain elements which are specific to the contract of Musharqa they are basic rules of capital the capital in Musharqa agreement should be quantified मालूम होना चाहिए कि कितना है ठीक है तो मालूम meaning how much money is invested तो quantify कर दिए जाएगा यह नहीं से कि मैं अपना हिस्सा दूँगा कितना वो तैय नहीं हुआ इसा नहीं हो इन डाट केस उस गाड़ी की वैलीउ लगवाई जाएगी और इसको quantify कि कितने पैसों की टरम्स का दर इसने यह गाड़ी दी है बिसनस को क्योंकि वो गाड़ी के तो इसकी वैल्यू लगवाई जाएगी और उस वैल्यू को बिसनस में एड कर दिया जाएगा تو money in absolute terms جتنی invest کی گئی اس کو quantify کر کے نوٹ کیا جائے گا کہ کتنے پیسے لگائے ہیں کس نے پھر specified متعین کیا جائے گا کہ کتنی ہے specific in terms of currency کہ پاکستانی روپے میں ہے dollars میں ہے کس میں ہے exact amount کتنی یہ invest کر رہے ہیں then not necessarily be merged the mixing of capital is not required اگر capital ایسا ہے جو mix نہیں ہو سکتا for example کوئی اپنی گاڑی لیا ہے تو identify ہوگی نہیں ہے یہ گاڑی اس owner کی تھی وہ mix تو نہیں ہو سکتا لیکن وہ بزنس میں استعمال کیا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی value کی بیس کے پر اس کو بزنس کا part بنا دیا گیا not necessarily be in liquid form ٹھیک ہے یہ میں بتا ہوں گا کہ گاڑی بھی دے سکتا ہے ضروری نہیں cash ہی دے gold ہی دے silver ہی دے وہ گاڑی بھی دے سکتا ہے اپنا plot بھی دے سکتا ہے اپنی گائے تک لا سکتا ہے جی کہ یہاں پر اگر آپ نے milk کا بزنس کرنا تو یہ گاہ میری حاضر ہے so everything is possible not necessarily be in liquid form تو capital share may be contributed either in cash liquid or in the form of commodities in case of commodity the market value of the commodity shall determine the share of the partner in the capital جیسے کہ آپ نے اگر wheat کا business کرنا ہے floor کا business کرنا ہے تو کوئی ایک partner کہ جی کہ میں اتنے منھ wheat دوں گا تو اس کی market value کی بیسنس کے پر اس کی wheat کو include کہہ دے اور یہ identify ہوگی نہیں تو اس سے ضروری نہیں ہے کہ جی بزنس نہ اسٹیبیش ہو بزنس اسٹیبیش ہو سکتا ہے now the management of a مشارکہ normal principle of مشارکہ is that every partner has a right to take part in its management and to work for it however the partners may agree upon a condition that the management shall be carried out by one of them and not other partners shall no other partners shall work for the مشارکہ but in this case the sleeping partner shall be entitled to the profit only to the extent of his investment and the ratio of profit allocated to him should not exceed the ratio of his investment as discussed earlier کیونکہ ہم یہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب sleeping partner بنے گا بزنس کے در کوئی بھی تو اس کا right یہی ہے کہ وہ اپنے حصے سے زیادہ چارج نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے بزنس کے اندر کام کوئی نہیں کیا اس لیے وہ اپنے جو اس کا حصہ تھا جس نے انویسٹ کیا تھا اس سے زیادہ چارج نہیں کر سکتا یہ ضرور ہو سکتا کہ اگر دس پارٹنر ہیں تو دس کے دس بزنس نہیں چلا سکتے in that case وہ کچھ کو sleeping partner نہ دیں گے اور ایک دو کو کہیں گے یہ آپ بزنس سے لائیں تو یہ کیا جائے لیکن جو sleeping partner وہ اپنے حصے سے زیادہ پرسنٹیج نہیں لے سکتا تو ایک partnership کا سب سے بڑا اشو یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی ایک پارٹنر کوئی کام کرے گا وہ تمام کی permission سے کیا ہوا لیا جائے گا کیونکہ وہ دوسروں کا agent ہے تو اس لئے اگر ایک partner نے کوئی deal کی اور اس کے اندر کوئی نقصان ہو گیا ہم نے تو کی نہیں تھی not possible اس partner نے جب deal کی وہ آپ کے بحاف کے پر کی تھی وہ آپ کا agent تھا اس لئے وہ آپ کے business کو بیر کرنا پڑے گا اس کا loss پر basic rules of distribution of profit یہ ہم already بسی discuss کر چکے لیکن ایک بار دوبارہ کر لیتے ہیں the ratio of profit for each partner must be determined in respect of the actual profit earned by the business and not in the portion of the capital invested by him for example if it is agreed between them that a will get 1% of his investment the contract is not valid اگر اگر پارٹنر یہ دیکھ کر لیں کہ مجھے اپنے investment کا 1% profit میں سے دوگے تو یہ allowed نہیں ہے کیونکہ یہ fix amount ہوگی اس کی investment 10 لاکھ ہے تو اس کا 1% 1 لاکھ اس کو ملنا ہی ملنا ہے اب profit 1 لاکھ ہو نہ ہو profit 2 لاکھ ہو profit نہ ہو loss ہو تو یہ allowed profit کا 50% profit 20% profit 40% وہ وہ لے سکتا it is not allowed to fix a lump some amount for any one of the partners or any rate of profit tied up with his investment ایک lump amount نہیں سکتی کیونکہ اوپر بھی rate of profit investment وہ بھی tied up ہو گیا اور وہ بھی lump sum amount ہوگی تو یہ allowed نہیں ہے therefore if a and b enter into a partnership and it is agreed between them that a shall be given 10% per month as his share in the profit and the rest will go to b the partnership is invalid ٹھیک ہے کہ a اور b دونوں agree کر لیتے ہیں between them کہ ایک دس ہزار دیا جائے گا لیکن دونوں بزنس میں participate کریں یا نہ کریں تو اس میں کیوں allowed ہے کیونکہ اس کے portion سے exceed نہیں کرے گا یہ profit کا portion اس کے portion کے اکارڈنگ اس کو مل رہا ہوگا ایک چیز کے سلیپنگ پارٹنر کے اس کا شیر بڑھ نہیں سکتا لیکن ورکنگ پارٹنر کا شیر اس کے شیر سے جو اس کی انویس میں شریف سے زیادہ ہو سکتا ہے اور اس کیس کا ضروری نہیں ہے دوسرا پارٹنر سلیپنگ پارٹنر ہی ہو دوسرا پارٹنر بھی ورکنگ پارٹنر ہو سکتا لیکن ہو سکتا ایک پارٹنر زیادہ کام کر رہا دوسرا کچھ اس لیول کا کام نہ کر پارٹنر پارٹنر موسیقی ہمپلی سکول آف کارڈنگ یہ پرمیسیبل ہے لیکن باقی تمام سکول آف کارڈنگ لی اس کا شیر جو ہے سلیپنگ پارٹنر کا وہ کی پرسنٹیج آف انویسمنٹ سے زیادہ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو جو نہیں ورکنگ کر رہا اس کا کیپٹل شیر سے کم پروفٹ کا شیر تیگ کیا جا سکتا ہے اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو پروفٹ کا شیر انویسمنٹ کی ریشو سے دفرین ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے کہ اگر دونوں نے ایک اقلاق لگایا تو دونوں کو ففٹی ففٹی پرسنٹ ہی پروفٹ دیا جا دونوں کام کر رہے ہیں یہ چینج کیا جا سکتا ہوں کی موٹیل کانسینٹ کے ساتھ فر ایسیمپل زیادہ بکر بوٹھ ایسید روپیز 1000 ایچھ حویور زیادہ گیٹس 1 3rd of the total profit and بکر گیٹس 2 3rds of this and it is allowed this option of imam this opinion of imam abu hanifa is based on the fact that capital is not the only factor for profit distribution but also labor and work although the investment of two partners is the same but in some cases quantity and quality of work might differ now the basic rules for the distribution of loss جو کہ islam کے اندر already established ہے کہ loss ہمیشہ اس کی investment کی basis کے پر distribute کیا جائے گا loss profit sharing basis کے پر نہیں کیا جائے گا صرف investment کی basis کے پر distribute ہوگا all scholars are unanimous on the principle of loss sharing in sharia based on the sayings of سیدنا علی ابن طالب رضی اللہ عنہ that is as follows loss is distributed exactly according to the ratio of investment and the profit is distributed according to the agreement of the partners therefore the loss is always subject to the ratio of investment for example if a has invested 40% of the capital and b has invested 60% they must suffer the loss in the same ratio as their investment portion not more not less any condition contrary to this principle shall render the contract invalid powers and rights of partners in مشارکہ after entering into a مشارکہ contract partners have the following rights the right to sell the mutually owned property since all partners are representing each other in shirkah and all have the right to buy and sell the business property on cash or credit using funds belonging to shirkah to put into the business and the right to deposit money and goods of the business belonging to shirkah as a and depositor trust where and when necessary is reliable on both کہ اگر اس شرکہ میں اس بزنس کے اندر انویسٹ کرنے کے لئے اس نے کسی نے ایک نئے پارٹنر نے کرزِ حسنہ لیا ہے تو بھی باقی تمام اس کی پیمنٹ کرنے کے لئے ریسپونسیبل ہیں similarly اس نے کوئی گفٹ دے دیا ہے تو وہ بزنس کی طرف سے ہی گیا ہے وہ باقی تمام کے حصے میں سے بھی گیا ہے now the conditions for the termination of مشارکہ مشارکہ will stand terminated in the following cases if the purpose of forming the shirkah has been achieved مطلب جس کام کے لئے وہ شرکہ create کیا گیا تھا ایک project کے لئے بھی partnership کیا جا سکتی ہے کہ یہ building ہم بنائیں گے سارے ملکہ جیسے کہ اگر یہ building بنائے کے لئے ایک partnership کے اندر کوئی agreement ہوگا تو جب یہ building بن جائے گی اس کی پیمنٹ سوارہ clear ہو جائے گی تو یہ partnership automatically dissolve ہو جائے کیونکہ اس کا purpose achieve ہو گیا ہے if the purpose for forming the shirkah has been achieved تو partnership dissolve ہو جائے گی for example if two partners form a shirkah for a certain project such as buying a specific quantity of cloth in order to sell it and the cloth is purchased and sold with mutual investment the rules are simple and clear in this case the distribution of profit will be as per the agreed rate whereas in the case of loss each partner will bear the loss according to his ratio of investment اور اس کے بعد یہ partnership dissolve ہو جائے گی every partner has the right to terminate the مشارکہ at any time after giving his partner a notice that will cause that will cause the مشارکہ to end تو اپنے partners کو جیسی notice دے جیتا ہے تو کوئی بھی partner partnership کو dissolve کر سکتا ہے at any time for dissolving this partnership if the assets are liquidated they will be distributed between the partners on the following basis if there is no profit and no loss to the assets they will be distributed on pro-rata basis جس بیسز کے پر انہوں نے انویسٹ کیے تھے in the case of loss as well all assets will be distributed on pro-rata basis again جس بیسز کے پر انہوں نے انویسٹ ملے کی تھی اسی بیسز کے پر ان کو واپس assets دے ہیں اگر لاؤس ہو گیا ان assets کو بیچ کے ان کی ویلی اتنی نہیں ریکاور ہوئی تو جتنے جتنے ریکاور ہوگی اسی پرسنٹیج کے حساب سن کو دے دی جائے گی in case of death of any one of the partners or any partner becoming insane or incapable of effecting a commercial transaction the مشارکہ stands terminated کسی کی death ہو جائے کسی ایک پارٹنر کی یا کوئی ایک insane ہو جائے یا at least اب وہ business transactions نہیں کر سکتا let's suppose کوئی کسی کو فالج ہو جاتا ہے کسی کو کوئی let's suppose کومہ میں چلا جاتا ہے تو again وہ پارٹنر بزنس کی transaction کیونکہ نہیں کر سکتا تو مشارکہ terminate ہو جائے گا in case of damage to the share capital of one partner before mixing the same in the total investment and before effecting the purchase the partnership will stand terminated and the loss will only be borne by the particular partner however if the share capital of all partners has been mixed and could not be identified singly then the loss will be shared by all and the partnership will not be terminated اب ایک پارٹنر ایسا تھا جس نے اپنا capital mix کرنے کے لیے لے کر آرہا تھا لیکن اس کو کوئی loss ہو گیا چوری ہو گیا یا damage ہو گیا کسی وجہ سے تو اب کیونکہ وہ business کے profit کے اندر ابھی include نہیں sorry business کے capital کے اندر ابھی part نہیں بنا تھا mix اس طرح سے نہیں ہوا تھا کہ اس کو separately identify نہ کیا جا سکے تو وہ loss اس بندے کا ہوگا وہ partnership کا نہیں ہوگا partnership dissolve ہو جائے کیونکہ اب اس بندے کا share اس میں add نہیں ہوا ٹھیک ہے دوسری چیز اگر وہ add کر چکا تھا اپنا اور اس کے بعد mix ہو گیا تھا اور بالکل اب کوئی bank account میں وہ پیسے جمع ہو چکے تھے اب ان سے کوئی کام ہوا یا وہ پیسے کو کوئی loss ہو گیا کسی بھی وجہ سے یا business ملا کے کٹھے کر کے رکھ دیئے گا کوئی الگ نہیں کر سکتا ہے کون سے پیسے کس کے ہیں تو in that case جو loss ہوگا وہ partnership ڈیئر کرے گی اور partnership terminate بھی نہیں ہوگی اس کیس کے اندر termination of مشارکہ without closing the business اب ضروری نہیں ہے ہمیشہ کہ مشارکہ terminate کرے ہمیں business close کرنا پڑا ہے no problem okay sorry no problem thank you so termination of مشارکہ without closing the business اب ضروری نہیں ہے ہمارے لئے کہ ہم مشارکہ کریں اور مشارکہ terminate کریں اور ہمیں business بھی close کرنا ہی پڑے کیونکہ ہو سکتا ہے ایک partner business میں نہیں رہنا چاہتا باقی سارے سے business continue کرنا چاہتے ہیں اب ایک partner کی وائل سے باقی سب کو تو نقصان نہیں کروایا جا سکتا کہ assets بیچ دی جائیں اس کے در جو بھی loss ہو سارا کچھ دیکھا جائے اور پھر اس کے پیسے اس کو دے دی جائیں اور business بند کر دیا جائے اگر ایک partner کو اپنا حصہ چاہیے تو اس کو اس کا حصہ الگ سے بھی دیا جا سکتا ہے if one of the partners wants termination of the مشارکہ while the other partners or partner or partners would like to continue with the business this purpose can be achieved by mutual agreement the partner who wants to run the business may purchase the share of the partner who wants to terminate his partnership before the termination of مشارکہ with one partner does not imply its termination between the other partners however in this case the price of the share of the leaving partner must be determined by mutual consent if there is a dispute about the valuation of the share of the partners do not arrive at an agreed price the leaving partner may compel other partners on the liquidation or on the distribution of the assets themselves ایک تو mutual concept کے ساتھ اس کی پرائیس تیع کر لی جائے گی کہ اتنا کتنا شیئر بنتا اس کا کتنے حصہ بنتا اس کا اور جو پارٹنر بچ جائیں گے وہ اس کے پیسے دے کر اس کا شیر یا تو خرید لیں گے یا پھر اگر وہ پرائیس تیع نہیں ہو سکتی تو اس کیس کے اندر پھر ایسٹس کو لیکویڈیٹ کرنا پڑے گا اور اس کے پیسے اس کو لیکویڈیٹ کرنے کے بعد دینے پڑیں گی جو لیویڈ پارٹنر The question arises whether the partners can arrange the partners can agree while entering into the contract of مشارکہ on a condition that the liquidation or separation of the business shall not be affected unless all the partners or the majority of them want to do so and that a single partner who wants to come out out of the partnership shall have to sell his share to the other partners and shall not force them on liquidation or separation this condition may be justified especially in modern day situation on the grounds that the nature of business in most cases today requires continuity for its success the liquidation or separation at the instance of a single partner only may cause irreparable damage to the other partners if a partner particular business has been started with huge amount of money which has been invested in a long term project and one of the partners seeks liquidation in the infancy of the project it may be fatal to the interests of the partners as well as to the economic growth of the society to give him such an arbitrary power of liquidation or separation therefore such a condition seems to be justified and it can be supported by the general principle laid down by the holy prophet in his famous hadith all conditions agreed upon by the Muslims are upheld except a condition which allows what is prohibited or prohibits what is lawful تو اس کی basis کے پر یہ کہا گیا ہے کہ ایسی condition مشارکہ start کرتے میں لگائی جا سکتی ہے جس سے ایک پارٹنر کو کمپیل کیا جائے کہ تم ہمیں کمپیل نہیں کر سکتے بزنس بیج کر تمہیں پیسے دینے کے لیے تو جو بھی تمہیں اگر اپنا حصہ چاہیے تو تم ہم سے اپنا حصہ مانگ سکتے میرے حصے کی پیمنٹ کر کے میرا حصہ خرید لو لیکن تم ہمیں یہ فورس نہیں کر سکتے کہ ہم یہ بزنس بیچ کر ہی تمہارے پیسے دیں کیونکہ بڑا پروجیکٹ ہو سکتا تو تمام کو لوس کروانا ضروری نہیں ہے وہ اپنا ڈسکس کر رہی ہے کہ اگر وہ ایکسر سائنس کرے گا مجھے تو آپ کی بتائی بھی صحیح نہیں لگتی پہلے بیچو اس کے بعد مجھے میرے پیسے دو اس کیس میں ہی یہ پورا کنٹیکس میں ڈسکس ہوا ہے کہ اگر وہ ایسا کہتا ہے تو اس کے حساب سے وہ پہلے ہی سوچ کر پارٹنرز مشارکہ کرتے وقت یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ جی کوئی بزنس بیچنے کے لیے ہمیں فورس نہیں کر سکتا ہم میں سے کوئی بھی چھوڑ کے جانا چاہے گا تو وہ کہے گا جی میرا حصہ تیہ کر کے مجھے پیسے دے دیں لیکن وہ یہ فورس نہیں کر سکتا کہ جی سارے بزنس بیچ کر مجھے پیسہ دیں گے اس کے بعد اپنا جو کرنے کر لیں وہ ایگریمنٹ کرتے ہوئے اس نے ڈیل کر لی ہے ایگریمنٹ کرتے ہوئے بات کو سائن کیا ہے تو اس کو پھر ماننا پڑے گا کیونکہ جب کونٹریکٹ ہو گیا پھر رائٹس کیونکہ اپنے کونٹریکٹ میں چیز کہیے کہ میں ایسا کروں گا تو اس کیس میں یہ ہے کہ کونٹریکٹ کرتے ہو کونٹریکٹ کرتا ہی نا جب اس کو ایسے کرنا تھا کونٹریکٹ ہی نہ کرتا کسی اور کو لے لوں کیونکہ ایک بندے کے لیے باقی سمام بزنس کو لاؤس نہیں کروائے جا سکتا انویسٹر بھی ہو سکتے ہیں اور اس کے اندر کسٹمر سکتے سپلائر سب کو لاؤس ہوگا ایکانومی کو لاؤس ہوگا بڑا پروجیکٹ ہے تو سب کا لاؤس نہیں کروائے جاتا اور ابھی پروجیکٹ سٹار ہی نہیں ہوا اس لیول پر پہنچ نہیں جہا وہ اپنا پوٹنشل ریچ کرے جہاں پر چلے پہلے اس کو بیجھ تو بیجھ لاؤس for everyone dispute resolution there shall be a provision for adjunction by a review committee to resolve any differences that may arise between the bank and the client جہا جو دو partners with respect to any of the previous provisions contained in the مشارکہ agreement کہ اگر اس کے بات dispute ہو جائے تو کوئی نہ کوئی سکتے 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 سکرٹی مشارکہ in case مشارکہ agreement between the bank and the client the bank shall in its own right and this discretion obtain adequate security from the party to ensure safety of financed and also for the profit that may be earned as per profit projection given by the party the securities obtained by the bank shall also as usual be kept fully insured at the party's cost and expenses with takaful Islamic insurance the purpose of this security is to utilize it only in case of damage or loss of the principal amount or earned profit due to the negligence of the client client ہوتی ہے تو ہی اس property کو security کو use کیا جا سکتا ہے to cover the loss otherwise is security کو صرف security کے طور پر رکھا جائے گا customer سے لے کر now the difference between interest based financing and مشارکہ interest based financing and fixed rate of return on a loan advanced by the financer is predetermined irrespective of the profit earned or loss suffered by the debtor لیکن اس کو اس کا پیسہ ملے گئی pre determined جب مشارکہ کے اندر مشارکہ does not envision a fixed rate of return the return is based on the actual profit earned by the joint venture profit over the profit distribute over loss over the loss distribute ہو گا نہیں loss on the condition کے client نے negligence یا جان بوچ کر loss کیا ہے ایک loss normal operations کے دوران ہو گیا ہے environment ایسی بن گئی کوویڈ آگیا بزنس بند ہو گیا وہ loss سپریٹ ہے اس کے لیے اس کی security کو ٹچ نہیں کیا جا سکتا security صرف کیس میں ہے کہ client پیسہ لے کر بھاگ نہ جائے دوسرا کیس یہ کہ client اس پیسے کو غلط استعمال کر ہم نے کا یہ business کر نا کلائنٹ نے جا کس condition میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ loan کی repayment نہیں loan basically ہے نہیں دونوں نے partnership کی ہے اگر business کو profit نہیں وہ loss ہو ہے ٹھیک ہے لٹا loss ہو گئے تو دونوں کے capital invest ہے bank نے 50% لگا تھا customer نے 50% لگا دونوں میں سے loss سپوز ان کی equity تھی 10 لاکھ ہو گیا تو 5 لاکھ دونوں کا چلا جائے گا جس کے ان کی investment ہوئی ہے اگر client کے 40 لاکھ سے اور bank کے 60 لاکھ جائے گا client کا 4 لاکھ جائے گا the financer cannot suffer loss in the case of interest based financing جبکہ مشارکہ کیونکہ partnership ہو رہی ہے تو financial loss suffer کر سکتا ہے اگر business میں loss ہو جائے تو so financial can suffer loss if the joint venture fails to produce fruit rice issues related to مشارکہ مشارکہ is a mode of financing in islam the following are some issues related to the tenure of مشارکہ redemption in مشارکہ and the mixing of capital in the conduction of the مشارکہ کیونکہ یہ ساری چیزیں ہم پہلے سے تیہ کر لیں جو کہ issues آتے ہیں مشارکہ کے case کے اندر جی تو liquidity of the capital first issue جو مشارکہ کے اندر آتا ہے a question commonly asked in the operation of the مشارکہ is whether the capital invested needs to be in liquid form or not the answer as to whether the contract is in the مشارکہ can be based on commodities only or on money varies among different schools of thought in islam for example if zaid and bakar agree to invest 1000 each in a garments business and both keep their investments with themselves then if zaid buys cloth with his investment will it be considered to belong to both zaid and bakar or only to zaid furthermore if the cloth is sold can zaid alone claim the profit or loss on the sale in order to answer this question the prime consideration should be whether the partnership becomes effective without mixing the two investments profit and loss this issue can be resolved in the light of the following schools of thought of different fiqah imam malik is the is of the opinion of the view that the liquidity is not a condition for the validity of the therefore even if a partner contributes in kind to the partnership his share can be determined on the basis of the evaluation according to the prevalent market price at the date of the contract however imam abu hanifa and imam ahmad do not allow the capital of investment to be in kind the reason for this restriction is as follows commodity is contributed by one partner will always be distinguished distinguishable from the commodities given by the other partners therefore they cannot be treated as homogeneous capital if in case of redistribution of share capital to the partners tracking back each partner's shares becomes difficult if their share capital was in the form of commodities then redistribution cannot take place because they may be they may have been sold by that time imam shafi has the opinion uh dividing uh commodities into two homogeneous commodities commodities which in is this uh which if destroyed can be compensated by similar commodities in quality and quantity example rice wheat something like that and davatul kima heterogeneous commodities 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 that cannot be compensated by similar commodities like animals exact vesa animal milna both mushkil ho jayega imam shafi is of the view that commodities of the first kind may be contributed to musharka in the capital while the second type of commodities cannot be a part of the capital in case of davatul amat amthal redistribution of capital may take place by giving each partner similar commodities to the ones he had invested earlier the commodities need to be mixed so well through uh together that the commodity of one partner cannot be distinguished from the commodity of the other the liquid goods can be made capital of investment and the market value of the commodities shall determine the share of the partner in the capital it seems that the view of imam malik is more simple and reasonable and meets the needs of the modern business therefore in this view can be acted upon we may conclude from the above discussion that the share capital in a musharka can be contributed either in cash or in the form of commodities in the latter case the market value of the commodities shall determine the share of the partner in the capital jayza minne pehle discuss according to imam shafi the capital of the partners share should be mixed so well that it cannot be distinguished and this mixing should be done before any business is conducted therefore the partnership will not be completely enforceable if any kind of distribution is discrimination is present in the partners capital this argument is based on the reasoning that unless both investments will be mixed the investment will remain under the ownership of the original investor and may any profit or loss on trade of what investment will be entitled to the original investor only of that investment will be entitled to the original investor only hence such a partnership is not possible where the investment is not mixed according to imam abu hanifa imam malik and imam ahmad bin humble the partnership is complete only with an agreement and the mixing of the capital is not important they are of the opinion that when two partners agree to form a partnership without mixing their capital of investment then if one partner bought some goods for the partnership with his share of the investment of rupees one lakh these goods will be accepted as being owned by both partners and hence any profit or loss on sale of these goods should be shared according to the partnership agreement however if the share of investment of one person is lost before mixing the capital or buying anything for the partnership business then the loss will be borne owned solely by the person who is the owner of the capital and will not be shared by the other partners though if the capital of both had been mixed and then a part of the whole had been lost or stolen then the loss should have been borne by both since in hanafi maliki and humbly school of thought mixing of capital is not important therefore a very important present day issue is addressed with regards to this principle if some companies or trading houses enter into a partnership for setting up an industry to conduct business and they need to open an lc for importing the machinery this lc reaches the importer through his bank now when the machinery reaches the port and the importing companies need to pay for taking possession the letter needs to show the letter need to show those receipts in order to take possession of the goods under the shafi school of thought the important the imported goods cannot become the capital of investment but will remain in the ownership of the person opening the lc because at the time of opening the lc the capital had not been mixed and without mixing the capital musharka cannot come into existence under this situation if the goods are lost during the shipment the burden of loss will fall upon the operator of the lc even though the goods were being imported for the entire industry this is because even though a group of companies had asked for the machinery or imported goods the importers had not mixed their capital at the time of investment contrary to this since the other three schools of thought believe that a partnership came into existence at the time of the agreement rather than after the capital had been mixed the burden of loss will be borne by all this has two advantages in case of loss the burden of loss will not fall upon one partner rather it will be shared by all the partners if the capital is provided at the time of agreement it stays blocked for the period during which the machinery is being imported while if the capital was not kept idle till the actual operation could be conducted with the machinery the same capital could have been used for something else as well this shows that the decision of the three contributing combined schools of thought is better equipped to handle the current import export situation now the tenure of musharka for conducting for conducting yeah no joh lc open kira raha hooga bank guarantee payment do do ڈی فارم آف بزنس وہ مکس نہیں ہوئے جس نے ایل سی اوپن کر رہی ہے اس کے پر ہی سارا برڈن آ جائے گا اگر اس کا لاؤس ہو جاتا ہے اس نے اس کی ایک اگزیمپل دی ہے یہاں بینک اس وقت انوالڈ نہیں ہے بینک صرف ایل سی اوپن کر رہا ہے یا ان کا معاملہ یہ ہے کہ جی اگر لاؤس ہو جاتا ہے اس کو تو جس نے ایل سی کر رہی ہو کہیں اس کا لاؤس ہے باقی پارٹنرز کو دینے کی ضرورت نہیں کی تو ان دیٹ کیس ایک ہی بندے پر سارا لاؤس سلا جائے گا جو امام امام آئی ٹھنک شافی کا اپینین ہے جبکہ باقی تینوں سکولز ہیں امام ہنفی مالکی اور ہمبلی ان تب تینوں سکولز کا اپینین یہی ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کیپٹل مکس ہو ایک بندے نے صرف اگر ایل سی بھی کروائی ہے تو اس کا کیپٹل مکس ہو گیا اس بزنس کے لیے ہی تو اس کا لاؤس اس کو نہیں بیر کرنا پڑے گا لاؤس پورے بزنس کو بیر کرنا پڑے گا اس لئے ان کا اپینین انہوں نے بتایا کہ زیادہ بیٹر ہے بزنسمن کے لیے بھی اس لئے ان کو یہی ایڈاپٹ کر لینا چاہیے ڈیٹینیر آف مشارکہ فر کننکٹنگ مشارکہ اگریمنٹ قوششن آرائزز پرٹیننگ ٹو فکسنگ دی پیرید آف دی اگریمنٹ فر فکسنگ ڈیٹینیر آف دی مشارکہ دی فولین گانیشن شوڈ بی کپٹن میند پٹنرشپ is فیسٹ فار سچا لاؤں تائم تیم دی ایڈ آف دی ٹینیور نو ادھر بزنس کین بی کنڈکٹڈ تو ات لیست ایتنا ٹینیور ضرور سیٹ اپ کر لیا جائے کہ اس کے بعد پارٹنرشپ ہتم ہوگی کہ جب اور کوئی بزنس اور کنڈکٹ اس اندر بزنس میں نا کیا جا سکتا ہو یا پھر ایٹ کین بی فار ای ویری short time period during which the partnership is necessary and neither partner can dissolve the partnership so as a period tenure تاہ کیا جیسے کہ minimum اتنے پیریڈ تک پارکیب dissolve نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں پارکیب necessary اور کوئی بھی partner اس کو dissolve نہیں کر سکتے اس کے بعد کر سکتے ہیں اندر دی ہنیفی school of thought a person can fix the tenure of the partnership because it is an agreement and an agreement may have a fixed period of time in the humbly school of thought the tenure can be fixed for the partner as it is an agency agreement and an agency agreement in this school can be fixed the maliki school of thought however says that the shirkah cannot be subjected to a fixed tenure the shafi school of school like the maliki school considers fixing the tenure to be impermissible their argument is that fixing the period will prohibit conducting the business at the end of that period is the same as the business itself and then it will be fixed for the term the term in can be fixed the same thing as the two schools of thought get the same thing that they can be legal users of the share of श्यार्वा अगैन एसिट साइट के पर فائنسنگ کے لئے جو لوگ use کر سکتے ہیں مشاربہ مدارہ کا کوئی short یا medium long term financing کے لئے کر سکتے ہیں project financing کے لئے small medium enterprises set up جو ان کا ہو سکتا ہے financing کے لئے large enterprise کی financing importing کی financing import build drawn under import letter of credit inland build drawn under inland letter of credit bridge financing کے لئے lc with margin کے لئے export financing کے لئے pre shipping financing کے لئے working capital کی financing کے لئے running account financing کے لئے short term کی financing کے لئے اور liability side financing کے اندر for current savings مہانہ آمدنی investment accounts deposit giving profit based on مشارکہ مدارہ with predetermined ratio interbank lending کے لئے borrowing کے لئے term finance certificates certificate of investment کے لئے t bill یا federal investment bonds debentures کے لئے securitization for large projects based on مشارکہ certificates of investment based on مرابحہ میزان جو ربا فری وہ کرتے ہیں اسلامی بینک مشارکہ bonds based on projects requiring large amounts profit based on the return from the project جو اس کے پر انٹرسٹ نہیں ہوگا اس کے پر پروفٹ ہوگا جو جیسے کہ uh again uh business risk آگیا ٹھیک ہے business risk اندر in مشارکہ financing the business the bank is sharing the business risk with the customer since the return in مشارکہ financing is dependent on the actual performance of the business the bank shall make a feasibility study of the customer's business of the customer and should prudently evaluate all the risks before making مشارکہ financing decision since the exposure of the business performance is on the bank and not on the customers unless fraud or negligence is established on the part of the customer تو اسی لئے کیونکہ اگر fraud یا negligence نہیں ہے تو اس کا جو رسک ہے کہ اس کے بزنس میں loss ہو جائے وہ بینک کو بیر کرنا پڑے گا اس لئے بینک کو چاہیے کیونکہ بزنس رس میں انوال ہو جائے گا وہ مشارکہ میں انوال ہوگا تو وہ پہلے سے ہی بزنس کی profitability اس کی working اس کو چیک کر لے کہ کیا چل بھی سکتا ہے صحیح ہے اس میں مجھے انوال کرنا چاہیے ایمان در رس کے پر بک کیپنگ نا اس کی ٹھیک ہے ایمان در پروبلم جو ہے وہ رسک آف پر بک کیپنگ انوال پرابلم مینہ مشارکہ transaction is the lack of transparent bookkeeping practices adopted by various companies due to taxation issues due to this lack of transparency transparency it is difficult to the actual performance of any business since it is not completely uh portrait in the disclosed accounts of the company and in the absence of such information it is difficult to enter into a مشارکہ agreement with the customer اب جب آپ نے اس کے ساتھ مشارکہ کر رہا ہے کسٹمر کے ساتھ کسٹمر نے آپ کو اپنے اینویل ریپورٹس پروائیڈ کر دی اینویل اپنے فگرز پروائیڈ کر دیئے پتہ چلا اس کے اندر پروفیٹیبیلیٹی کام ہے جبکہ کسٹمر کہتا ہے کہ میرا بزنس زیادہ پروفیٹیبل ہے تو وہ پتہ یہ چلا کہ جی وہ کیونکہ ٹیکس سیو کرنے کے لیے وہ اپنی جو ریپورٹس ہیں وہ صحیح نہیں بناتا اس کے اندر کوئی نہ کوئی چیزیں چینج کر دیتے ہیں یا پھر چیزیں ہائیڈ کر لیتے ہیں تو اس وجہ سے یہ ریپورٹس ایسی ہیں تو بینک کیسے ٹرسٹ کر لے اس ریپورٹ کو کہ وہ ریپورٹ کچھ اور ہے وہ کہہ رہے پروفیٹ کچھ اور ہے تو اس لیے بھی ایک مشکل ہو جاتی ہے پھر کسٹمر کا مائنڈسٹ کے کسٹمر کس مائنڈسٹ سے انویسمنٹ کرے گا کس مائنڈسٹ سے بزنس کو لے کر چلے گا اگر لاؤس ہو گیا اس کے وجہ سے کسٹمر کہ یہ چیز نہیں کرنی ہم نے اس سے وجہ سے اور اس سے لاؤس ہو جائے تو کسٹمر کم ہے کیونکہ وہ بزنس کو رن کر رہا ہے ان مشہارکہ فائنسنگ دی ایکچول پروفیٹ اور لاؤس آف دی بزنس آر شیئرد بیٹوین بیٹوین دی پارٹنرز اپس 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 کرٹنز شائرد بیٹوین بیٹوین ورس اپس اپس کہ زیادہ پروفٹ آپ مجھ سے لے جائیں گے اس طرح تو شیئرنگ کے اندر دیکھ رہا ہے کہ وہ شیئرنگ یا پارنشپ کر رہا ہے وہ انٹرس کے پر لون نہیں لے رہا then dishonesty another apprehensive against مشارکہ financing is that the dishonesty clients may exploit the investment instrument of مشارکہ by not paying any return to the financiers ٹھیک ہے کہ client dishonestly اپنی جو profitability ہے اس کو ہائٹ کر لیتا ہے اور اس کو جو مشارکہ کا profit ہے اس کو وہ pay نہیں کرتا they can always show that the business did not earn any profit by manipulating the records of the company they can claim that it has suffered a loss in which case not only the profit but also the principal amount will be jeopardized تو ہو سکتا ہے کہ وہ profit دکھانے کے مجھے loss دکھا دیں کہ جی وہ تو آپ کے پیسے بھی ڈھوگ گئے اندر तो again क्लाइंट उसमें dishonesty कर रहा है क्लाइंट अपने पैसे चुपाना चाहा रहा है क्लाइंट रिटर्न नहीं करना चाहरा बैक की पैसे यह एक रिस्क बैंक को फेस करना पड़ेगा operational risk के अपर success of مشार्का depends upon better management of the factors of operational risk which includes control over management transparency in income commitment by management तो Islamic bank can take the following steps to prepare management or operational risk in the बुशारका by adopting bank's representatives in अब वो बैंक के representatives को appoint करवाएगा company के board of directors के अंदर भी finance के अंदर भी finance department में भी internal audit के अंदर भी ताकि यहां सुचको सही information मिलती रहे इस अंदर उस्रेप्रेजमेंट बूपर अथरिटी एंड विल बी डारेक्ली रिपोर्टिंग टू दी बैंक समने जाके वह बातें पता भी कर सके और management को रिपोर्ट भी कर सके लास्ट ली क्रेड़िट रिस्क जब बैंक some amount is payable by customer under the مشارکہ agreement as other banks which include risk of default and party risk credit risk can be mitigated by proper evaluation of the customers financial position کے اس سے پہلے کہ اسے لون دیا جس کے پہلے ہی evaluate کر دیا کیا یہ واقعی pay بھی کر سکتا ہے پیسے واپس مشارکہ کے ایسا تو نہیں کہ یہ ہم سے جھوٹ بول کے پیسے لے رہا ہوں یہ پہ ہی نہیں کر سکتا ہے اس کا بزنس اتنا profitable ہے ہی نہیں اینی شریعہ compliant security can be taken can be taken to secure the bank against any dishonesty or act of negligence by the customer تو بینک اس سے کوئی شریعہ compliant security مانگ سکتا ہے ٹھیک ہے کہ یہ شریعہ compliant چیز ہے وہ بینک اس سے مانگ سکتا ہے بینک کو اگر وہ کہہ جی کہ میرے پاس شراب کا stock ہے وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں as security بینک وہ نہیں لے گا شریعہ compliant کوئی بھی چیز جو ہوگی وہ security کے طور پر gold silver property وہ اپنے پاس security کے طور پر رکھے گا just in case کہ client دھوکہ دے پیسے لے کر بھاگ جائے یا کوئی اور situation بن جائے just one minute okay evaluation of customers credit history credit history کو evaluate کیا جائے گا کہ وہ واقعی credit واپس کرتا بھی ہے کے نہیں اور past relationship with the bank customer کیا وہ بھی اس کے اندرے بہت important role play کرے گی اس بات کو determine کرنے کے اندر کے customer کنگ سat کو حر đangدی SUS ملائک رکھے گے افصور